موسیقی دیدار حسین شاہ کو گھر رخصت ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ پیپلز پارٹی سندھ نے اس پیسلے کے خلاف اعتجاج کرنے کا بقاعدہ اعلان کر دیا اب یہ تھا ایک سیاسی جماعت کا طرز عمل پیپلز پارٹی اس پیسلے کو عدالت کا قانونی فیصلہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے خلاف جو سپارائی کر رہی ہے ادلیہ اس میں شریک بن رہی ہے یعنی کہ اس پیسلے کو تاثب کی اینک سے دیکھا جا رہا ہے قانونی مسئلہ صرف اتنا ہی ہے کہ اپوزیشن لیڈر چودری نصار صاحب کو شکایت یہ تھی کہ یہ تقریعی اپوائنمنٹ ان سے مشاورت کے بغیر کی گئی ہے لیکن سیاسی مسئلہ یہ ہے کہ انہی دیدار حسین شاہ کو ایام سیری میں جناب نواز شریف صاحب نے فرشتہ قرار دیا تھا مسلم لیگ نون چیئمن نیپ کے عہدے پر ایک ایسے شخص کو دیکھنا چاہتی ہے کہ جو آسف علی زرداری کے صدر ہوتے ہوئے بھی ان کے خلاف سویس کیسز کھول کر ان کا اتصاب کرے آج کا فیصلہ عدالت کا ہے اس کو تاثب کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے لیکن دلائل دینے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اسیمبلی نواز شریف کی ٹوٹے تو بہال کر دی جائے اور اگر بینظیر بھٹو کی ٹوٹے تو ٹوٹی ہی رہ جائے اتفاق جروپ کی نادہندگی کے کیس جو ہیں وہ سنے ہی نہ جائیں اور صدارتی تصنہ ہونے کے باوجود سویس کیسز کھلوانے کے لیے آخری حد تک جایا جائے سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے خلاف عدالتی فیصلوں کو سیاست کی وکٹ پر لائے گی تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے آنے والے دنوں میں کیا ہوگا اور اب ہم سندھ کارٹ کیوں دیکھ رہے ہیں آپ کو بتاتی چلوں کہ انٹیریر منسٹر سندھ کے ذلفکار مرزا جو ہیں وہ ابھی سے تھوڑی دیر پہلے کہہ چکے ہیں کہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کو لاشے دی جاتی ہیں سندھی ہونے کی وجہ سے نائنصافی نہیں ہونے دیں گے ہم پاکستان بچانے والے لوگوں میں سے ہیں نواز شریف کے جاک پنجابی جاک کے نعرے پر کچھ نہیں ہوتا اور آخری دم تک کرنا ہو تو ہم لوگ دیدار شاہ کو ہٹانے کے حوالے سے پورے پاکستان میں سٹینڈ لیں گے اس حوالے سے ہمارے صاحب آت کرنے کے لیے موجود ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور پارلیمانی کمیٹی کے جو ممبر بھی ہیں سینیٹر سابر علی بلوت صاحب ہمارا ساتھ دے رہے ہیں آج مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ایمنی شیخ روحیل ازغر صاحب اسلام علیکم بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا سینیٹر سابر علی بلوت صاحب آپ ہی سے آغاز کروں گی فرمائیے گا چاروں صوبوں کی زنجیر وفاق کی جماعت آپ کدھر سندھ کارڈ کھیلنے پہ اتر آئے نہیں مہر یہ سندھ کارڈ کی بات نہیں ہے بیسیکلی بات یہ ہے کہ اب جو سندھ میں جو احتجاج ہو رہا ہے یہ وہ مایوسی ہے وہ مایوسی ہے کہ جو انہوں نے پچھلے سالوں سے دیکھی ہے سندھ کی لیڈرشپ کو ایلومنیٹ کیا گیا جو سندھی لیڈرشپ تھا پاکستان کو نام لیا تھا ضرفکارلی بٹو کو پانسی دی گئی بی بی صاحبہ کی شہادت کو آپ دیکھ لیں اس کے بعد جب بی بی کی شہادت ہوئی تو سندھ میں خاص کر بلوچستان میں ایون پنجاب کے اندر سپیشلی ان سندھ جو وہاں کا جوان طبقہ تھا نوجوان طبقہ تھا جن کا آسرہ بے نظیر بٹو کی سیاست تھی جن کا آسرہ پاکستان تھا وہ سمجھتے تھے کہ بی بی کی لیڈرشپ میں ہماری زندگیاں بدلیں گی ہمارے آنے والے نسلیں ایک آسودہ اور ایک کامفرٹیبل زندگی گزارے گی اور اس کو راول پنڈی میں جس طریقے سے قتل کیا گیا پھر باپ کا بھی قتل اسی راول پنڈی میں ہوا تھا جناب اب میں ارد کرلو آپ کو ابھی آپ دیکھیں کہ جو ججمنٹ آئی ہے اب تو میں نے اب ججمنٹ پورے ڈیٹیل میں تو نہیں پڑی ہے لیکن اس کو جو احتجاج سن میں ہو رہا ہے وہ نوجوان طبقے کا احتجاج ہے وہ پیپلز پارٹی کے صرف کارکون نہیں ہے بلکہ اس میں دوسرے نیشنلس گروپس بھی ہیں کہ جو اس احتجاج میں شامل ہیں کہ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جو کوالیفکیشن ہوتی ہے یعنی نیپ کے سربراہ کی وہ یا تو آئی کورٹ کا جج سپریم کورٹ کا جج یا لیفٹن جنرل یا بائیس گریڈ کا کوئی آفیسر ہو لیکن وہ دیدار شاہ وہ خود اسی جوڈیچی نے تعلق تھا سر اگر آپ اجازت دیں اگر آپ اجازت دیں ایک سیکنڈ شیخ صاحب کیا دیدار شاہ صاحب جو ہیں ایٹی ایٹ سے نائنٹی تری تک دو دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی سے منسلک نہیں رہے انہی کے ٹکٹ کے اوپر سند اسیملی میں بھی رہے اکتر سال کے ہو گئے اتنا بڑا حدہ اتنی موٹی موٹی فائلے دیکھنی ہوتی ہیں کیا وہ سوٹیبل ہیں میں دو باتیں ایک تو آپ نے شوال کیا کیا وہ اس معاملے کے لیے موضوع انسان تھے اب دوسری جو میں سندھ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے جس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہیں ان کے مخالف ہوں یا ان کے حمایتی ہوں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کوئی عظیم رہنما تھا اس کو فانسی دے دی جاتی ہے اس کے بعد محترمہ بینزی بھٹو کو بے درتی سے قتل کر دیا جاتا ہے اب درہ غور کیجئے اور آصف علی زرداری صاحب کو دس سال تک بغیر کسی وجہ کے آپ نے جیل میں بھی ڈالا ہے یہ بھی کہ لیجئے یہ سب بائیوسیاں ہیں میرے بھائی ان کو بھی جان چکے تیسری بات تو آپ اس کو پسے پس چھوڑ دیجئے کیونکہ آصف علی زرداری جب زرفگار علی بھٹو کی بات ہوگی یا بینظیر بھٹو کی بات ہوگی تو زرداری کہیں ہی نہیں آپ کو نظر آئیں گے یہ اتنے بڑے قد ہیں آپ ان کی بہلے بات کر لیجئے نہیں دی ان کا بھی قد بڑھا ہے چلیے قد بڑھا جیے ان کا جی سات فٹ قد ہے جیلوشاں چلیے مان لیتے ہیں جی سات فٹ قد ہے جی ان کا اب زرفگار علی بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی تو اس کے بعد دو دفعہ پاکستان پیپس پارٹی کی حکومت آئی اب اس کے بعد یہ کتنا علمی ہے کہ آپ دو دوار میں آپ اس سے معاملے کو عوام کی نظروں میں لانی سکے کہ یہ کیا واقعہ تھا کیوں ہوا یہ ہے اب جب آپ کی حکومت ہے آپ کرتا درتا ہے آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے آپ کیوں نہیں اس چیز کو باہر لے کے آئے آپ کیوں نہیں آپ نے لوگوں کو یا ان لوگوں کو جن لوگوں کے ساتھ زرفگار علی بھٹو ان کا ایک آئیڈیل تھا کیوں نہیں لے کے آئے آپ آپ سے کتا ہی ہو گئی گلتی ہو گئی تین سال آپ کی حکومت کو بنے ہوں یہاں پہ آپ کرتا درتا ہے آپ کے پاس سارے اختیارات ہیں ساری ایجنسیاں آپ کے پاس ہیں جس محترمہ بین نظیر بھٹو کی ذات کی وجہ سے یہ لوگ ووٹ لیتے ہیں آج تک آپ ان کے قاتلوں کو دون نہ سکے تو یہ اب کس قسم کی باتیں کرتے ہیں یہ پوچھ لیتے ہیں شجیل میمن صاحب ہمارے صاحب لائن پر سپوکس پرسن بھی ہیں سندھ کے حوالے سے بھی بات بتائیں گے میمن صاحب السلام علیکم وارم سلام مہر صاحبہ میمن صاحب مجھے یہ بات سمجھا دیجئے لہور کے پریس کلپ کے باہر بھی بقاعدہ طور پہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کی پتلیاں جو ہیں بنا بنا کے جلائیں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب آپ دیدار شاہ کو بھی اسی کیس میں کھیج کے لے آئے ہیں پورا یہ آپ کا کوئی محبت ہے دیدار شاہ صاحب سے کیا یہ آپ سکور سیٹل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عدلیہ سے سب سے پہلے تو یہ اجازت منگوا کہ جو میں بات کروں اس میں کوئی انٹررپشن نہ ہو پلیس سب سے پہلی بات یہ کہ یہ صرف دیدار شاہ صاحب کا ایشیو نہیں ہے ایشیو ہم تب سے اس کو گن رہے ہیں کہ جب شہید ذلکار علی بھٹو کو یہی عدلیہ پھانتی کی سزا سناتی ہے اور اسی کو پھانتی کی سزا سنانے والے جسٹس نصیم شاہ صاحب جو ہیں وہ خود مانتے ہیں کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی اور ہم نے کسی پریشر میں کیا اور وہی عدلیہ میاں نواز شریف صاحب کو حکومت ٹوٹنے سے بچا لیتی ہے بلکل ان کو باعزت طور پر بھیج دیا گیا باہر اور ان کو سوٹ کے سر سمیت ان کو جانے دیا گیا ایک سزا یافتہ وزیراعظم کو جب موطرمہ بین ازیر بھٹو صاحبہ کی حکومت ڈیزولف ہوتی ہے تب جب موطرمہ جب کونٹ میں اپیل کرتی ہے تب ان کی اپیل کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے اور جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت ڈیزولف ہوتی ہے تب ان کی حکومت کو جو ہے وہ بحال کیا جاتا ہے یہی عدلیہ ہے جو آج سے صاحب کے اوپر کوئی بھی کیس صاحب نہیں ہوا تک سال تک وہ جیل میں قیدو بند کی صحبتیں سیسے رہے یہی وہ عدلیہ ہے جو پنجاب حکومت جو کہ ایک سٹے آرٹر پر قائم ہے اس کیس کو سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے عدلیہ بائیسٹ ہے اس ملک میں آپ کا کہنے کا مطلب ہے آج بھی بائیسٹ ہے دیکھیں جی ازاق ضرور غیر جانبدار نہیں ہے آپ کے نزدیک میرے نزدیک جس طرح کی چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں وہ نہ تر میرے نزدیک میرے علاقے کے ووٹر آج جس طرح میرے علاقے کے ووٹرز نے اور سن کے عوام نے ہمیں فون کر کے ہمیں جس طرح پورا بلاک آئے کہ ہمیشہ یہ ذاتیاں کیوں ہوتی ہیں ہم نے صرف بیزار حسن شاہ صاحب کا نام نہیں دیا تھا گورنمنٹ کی طرف سے دو تین نام کہتے ہیں دونوں تینوں ناموں تو ان کو اعتراض تھا یہ ایک فیصلہ کرنا ہوگا کہ حکومت کس نے کرنی ہے یا جو لوگ عوام سے کے ووٹ لے کے آتے ہیں ہن کو حکومت نہیں ہے یا کسی اور سب کے کو حکومت نہیں ہے میمن صاحب میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گی کہ آپ کی قیادت آن بورڈ ہے کہ نہیں کیونکہ آپ پورے کراچی میں ہرتال اور سٹرائیک اور شٹڈ آن ہم کا اعلان نہیں کر سکتے جب تک آلہ قیادت آپ کے ساتھ آن بورڈ نہ ہو یہ میں اسمشن لے کے آپ کو خداحافظ کہہ دوں میں آپ کو ایک بات کہوں کہ ہماری طرف سے ہم نے صرف اعتجاج کی کال دی ہے کوئی شٹر بند کی سر دکانے بند کرنے کا کا ہے ٹرانسپورٹیشن بند کرنے کا کا ہے آپ کو پتہ ہے کتنے لاکھوں اربو روپے میں نقصان ہوگا آج جو میں نے پریس کانفرنس کیے اگر اس کو سنے تو میں نے اس میں یہ کہا ہے کہ ہماری تصند کی تمام عوام کو اور تمام پارٹیز کو اور تمام سٹوڈنٹس کو تمام سوپ کیپرز کو تمام سوپٹرز کو کہ ہمارے اس اعتجاج میں ہمارا ساتھ دیں اور یہ بالکل پر امن ویڈاؤڈ اینی وائلنس انشاءاللہ پیس فل اگر میمن صاحب بہت شکریہ اگر تاج حیدر صاحب نے بھی کہا سب کچھ بند رکھو میں اس چیز کو آج تک نہیں سمجھ گا کہ آپ ہر چیز کو اتنا اچھالتے کیوں ہیں اور پھر آپ اس نیچ پہ لے جاتے ہیں جہاں پہ آپ کے پاس باپسی کا راستہ سب بند ہو جاتے ہیں دیسپریشن ہے پیپلز پارٹی کو سر یہ بھی پوچھا جا رہے ہیں پوری سیاسی بسات جو ہے اس کے لپٹنے کے خدشات شاید یہ کچھ نشانیاں ہی ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں آپ کی دیسپریشن سینیٹر صاحب جی دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے ایک بڑی چی بات کی تھی کہ یعنی کہ بائسٹ ہیں یا نہیں ہیں لیکن ہم تو یہ نہیں کہتے ہیں کہ جڈیز بائسٹ ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایکشن سپیکس لاؤڑر دین دو ورڈز وہ جو اپنے عمل سے اپنے جو اس سے ثابت ہوتی ہے لیکن ایک چیز کو اگر آپ قانونی طریقے نکتے نگا سے دیکھیں وہ یہ ہے کہ دیکھو اگر آپ آرٹیکل کیا ثابت ایک سے کیا ثابت ہو رہے ادلیہ کے ایکشن سے ادلیہ کے عمل سے کیا ثابت ہو رہے آپ پاس کو دیکھیں نہیں نہیں آپ مجھے حالی کی بات بتا دیں کیا ثابت ہو رہے سر نہیں دیکھو میں خود اس بات پر ایران ہوں کہ دیکھیں کوالیفکیشن کی جو ضرورت ہے وہ ایک جج ہے وہ انہی کے رینگ سے اور کا تعلق ہے وہ خود سپریم کورٹ کا جج رہا ہے وہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس رہا ہے اچھا اور دوسری بات یہ ہے کہ ضروری ہے کہ کوئی ایسا شک میں جوڈیچیر پر خطانہ کرتا کوئی تنقید نہیں کرتا سپریم کورٹ میں کوئی تنقید نہیں کرتا میں نے ابھی تک ججمنٹ پوری پڑی بھی نہیں ہے لیکن یہ ایک جنرل سی بات پر یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو ملک کے جو آلات ہیں ملک میں جو جس طریقے سے جو سندھ میں بلوچستان میں جو ایک نیگٹیو اور ملک کے خلاف جو ایک سلسلہ ہے تو بہت باتیں ایسی سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے کیا کسی سندھی جج کوئی شخص کو حق نہیں ہے کہ وہ آکے اکاؤنٹی بڑک اچھا اب پھر اجازت دیجئے لیفٹن جنرل جہاں پہ رہے ہیں یہاں پہ دوسرے ججت رہے ہیں میں احران ہوں کہ یہ عمل دیکھئے دیداشا کا عمل دیکھئے کس بات سے پہلے دن سے وہ متنازہ پہلے دن سے متنازہ بن گئے چلے رہے بیٹھے رہے اب ان کا عمل دیکھئے کتنا خوبصورت عمل ہے جب آپ بھی بات کریں جی سینٹر صاحب سینٹر صاحب فرمائیے بات ختم کیجئے جی مہر بات یہ ہے کہ دیکھو ایک رواداری کی بات ہونی چاہیے اگر اس ملک میں صدر یعنی بٹھ صاحب رہا وہ وزیر عظم رہا یہاں پہ اس نے ملک کی خدمت کی اس نے انہی فوجیوں کو جنرل کے لیے خدمت انجام دی ملک کے لیے خدمت انجام دی محترمہ نے خدمت انجام دی آسپر زرداری صاحب آج میں سر مجھے یہ نہیں سمجھاری آری آپ کس کی خدمت کر رہے ہیں اگر آپ میرا سوال سن لیجیے سر آپ دیکھیں آج شرافت سے دیدار شاہ صاحب نے شرافت سے آفس راپ اپ کیا اور گھر چلے گئے اس کے بعد سر ایک سے دیدار شاہ آپ یہ تحریک نکال کے شاٹڈ ڈاؤن کر کے ان کی ذات کو بھی متنازہ بنا رہے ہیں اور ان کو خود آپ بائی پارٹیزن اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا ان کو اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا ان کا جو آج کا عمل ہے تو اپوائنٹ تو اپوائنٹ دی چیف آو دا اکانٹوٹی بیارو اچھا اور اسی کو پورا کیا گیا ہے نہیں سر کنسلٹیشن کہا ہے آئین میں کنسلٹیشن کہا ہے یہ نہیں کہا کہ آپ ان فارم کر دیں ہر چیز کو آپ آنٹیکل پارٹی اے ٹو پڑھے اس میں جناب کانسلٹیشن نے امپاورڈ کیا پریزن کو سر کنسلٹیشن کا مطلب بھامی رضا مندی ہے نا کنسلٹیشن کا مطلب اطلاع دینا تو نہیں ہے دیکھو یہ ایک پارٹی ہے ایک پارٹی کی گورنمنٹ ہے پریزیڈنٹ یعنی پارٹی کے سربراہ ہیں وزیر آزم صاحب اس پارٹی کے دوسرے نمبر پہ ہیں اچھا ان کی آپ ان کی پریزنٹ جو نا ریلیکشنشپ چل رہی ہے اگر مل کے ان لوگوں نے اگر ایک جج کو پوائنٹ کیا ہے وہ بھی اگر اس کی پوری نہ ہوتی تب بات تھی اس کی پوری لیکن اس کے بات میری سمجھ میں نہیں آرہا چونکہ ججمنٹ نہیں آئی ہے تو میں اس ماملے پر زیادہ بولنے کا حق نہیں رکھتا لیکن جو اجازت دیجے نا سینیٹر صاحب اجازت تو دیجے آپ ایک چیز دیکھ لیں بہر ایک بات آپ دیکھ لیں 1988 میں جب محترمہ کی جب وہ پرائیمیسٹر تھی نواز شریف صاحب جب وہاں پہ تھی چیز دیکھ پنجاب کے یعنی آپ ان کے اگریسیونیس اور ان کے آسٹریٹی کو دیکھیں کہ انہوں نے ڈھارہ لگا ہے پنجابی اپنا پنگ کو سنبھال جی ہم اپنا ٹی وی الادہ کر رہے ہیں ہم اپنا جناب بینک الادہ بنا رہے ہیں یہ نارے تو آپ کو اپنا الادہ کر رہے ہیں جی بس کریں آپ کتنی دیر آپ ماضی کو کریں گے سینیٹر صاحب ایک سکنڈ اب دھائی گھنٹے بولتے رہے ہیں لیکن بات کام کی کوئی نہیں آئے گی آپ بتا دیجئے کام کی بات میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ ماضی کو چھوڑ دیجئے کئی ایسی ججمنٹس ہوں گی ہماری آلہ عدلی ہے کئی ایسی ججمنٹس ہوں گی جو مجھے پسند نہیں آتی ہوں گی لیکن رویداری اور اصول کی بات یہ ہے کہ آپ کو احترام کرنا چاہیے آج احترام کی حدیع ختم کی دیدار شاہ صاحب نے کہ وہ اٹھ کے آرام سے اٹھ کے چلے گئے سبق سیکھنا چاہیے انہیں ان سے کہ کتنا جہشر دکھایا انہوں نے اب دیکھئے ان کی یہ جہشر جو تھا اب وہ اچھا نظر آ رہا ہے اور لوگ اس کو پسند کریں گے ایک سیکنڈ سینیٹر صاحب اگر دیکھیں میں آپ سے بھی پوچھوں گی کہ اب آپ بقاعدہ طور پر جانتے ہیں سندھی ٹوپی اجرک کا دن بھی ایک سیاسی تیور کی طرح منایا جاتے ہیں بقاعدہ طور پر اس کو بھی سیاسی مسئلہ ایک سندھی مسئلہ بنا دیا ہے کسی نے کسی نے اس پہ کوئی بات نہیں کی ہر کسی کو حق دیا ہے چلیں میں ایک بریک کے بعد ناظرین آپ کو بتاتے چلیں بریک کے بعد آکے بتائیں گے کہ سات اکتوبر دو ہزار دس کو کراچی میں ایک ہم